اسلام علیکم میں نجم علی ویور ووچنگ مائی ویلوگ چینل آج ہم آپ کو گوادر کے حوالے سے ایک بہت اچھی نیوز دینے جا رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے اور سب سے اچھی نیوز یہ ہے کہ گوادر میں ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ چائنہ ٹاؤن بنائے جائے چائنہ ٹاؤن تھا ٹائپ کی آبادی جو ہے وہاں پہ بنائی جائے اور وہاں پہ جگہ جائے لوٹ ہو گئی ہے اور اب گوادر میں چائنہ ٹاؤن کی سکیم شروع ہونے والی ہے جس میں میرے خال سے آپ کو اخبار میں اس کے بارے میں مل جائے گا کہ میں کیا صورتحال ہے تو جیسا کہ ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ کافی تازاز میں شیپ اغیرار ہیں اور بہت سے امریکہ نے انگلینڈ نے اور کیا کہتے ہیں یورپین کنٹری نے یعنی یورپین یونین ای یو یوں نے بھی دیسائٹ کیا ہے کہ گوادر کی پورٹ پہ اس کو وہ اپنے ایکسپورٹ کرنے والے وہاں سے ایکسپورٹ کریں گے اپنے کنٹینر وغیرہ وہاں پہ آئیں گے جو کہ انہوں نے جاپان وغیرہ بھیجنا ہوتا ہے کیونکہ ان لوگ کو بھی کافی دور پڑتا ہے کیونکہ انہیں بھی کئی مہینے لگ جاتے ہیں اور اگر گوادر کی پورٹ سے وہ سامان بھیجیں کیونکہ اب تو روڈ بن گیا پہلے تو روڈ نہیں تھا تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی جو ہے فائدہ اٹھائیں یہی وجہ ہے کہ اس کی اہمیت دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اہمیت اگر بڑھتی جائے گی یعنی سامان نے چالیس ارب روپے سالانہ تو صرف چنگی ناکے جو ہے جو پنے ہوئے ہیں اس کی مد میں چینہ پاکستان کو عدا کرے گا یا یہ لینے کہ ٹرک جب گزریں گے تو وہاں پہ وہ ہر چنگی ناکے کی جو ہے پاکستان کے ایکاؤنڈ میں آئے گی تو ایکانومی کو فائدہ ہوگا اور ہمارا جی ڈی پی اچھا ہو جائے گا اور فیوچر میں جیسے جیسے سال گزریں گے آپ دیکھیں کمپنیز وغیرہ بھی شفٹ ہوں گے اب آج کی ریپورٹ ہے جو ایک بہت اہم ریپورٹ ہے کہ سیمسن کمپنی اس نے دیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اپنی فیکٹری لگائے گی گوادر میں گوادر میں فیکٹری لگائنے ایک اور وجہ بھی ہے کہ کچھ سال کے لیے ٹیکس فری ہے وہاں پہ یعنی بزنس زون بننے اور اس زون میں اگر آپ کوئی فیکٹری لگاتے ہیں زون میں اندر یعنی کیا کہتے ہیں یعنی حکومت جو ہے کچھ ایک خاص علاقہ جو ہے وہاں پہ لوٹ کر دیتی ہے لوگوں کو زمینے کہ وہاں پہ آپ فیکٹری وغیرے لگائیں ایک نامی زون کلاتے ہیں خاص طور پہ اور وہاں پہ جو ان کو ٹیکس وغیرے کافی چھوٹ ہوتی ہے اس میں اور جس سے وہ خائدہ اٹھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بڑھ چڑھ کے جو ہے لوگ اب اسی ٹیک کی طرف آ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بہت خیزی سے جا آگے بڑھ رہا ہے اور اب پہلے تو جو ہے جو ہے ٹیک ایمولین وغیرہ کے لوگ جو ہے نہیں چاہ رہے تھے اس میں شامل ہونا لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے برف پہ گھل رہی ہے اور آہستہ آہستہ وہ شامل ہو رہے ہیں تو یہ بہت اچھی نیوز ہے بلکہ بریکنی نیوز ہے آپ کے لئے تو بھئی سیمسن کمپنی اگر وہاں پہ آ رہی ہے اور آلریڈی کیا کہتے ہیں انفینیٹی یا کوئی کمپنی ہے موبائل فون کی اور وہ آلریڈی وہاں پہ کام کر رہی ہے جو سالانہ جو ہے تقریباً دس لاکھ موبائل سالانہ بنا رہی ہے اور وہاں سے ایکسپورٹ وغیرے کریں گے جب آپ کو پتا ہے کہ سیمسن کمپنی ہے اب عمران خان کا سب سے اچھا کام ہے یعنی عمران خان کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے کیونکہ عمران خان نے جب موبائل فون ملک میں جو آتے تھے اس پہ جب وہ کیا کہتے ہیں پی ٹی اے وغیرہ جو بینڈ لگایا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ یا دو سے زیادہ آپ نہیں لاسکتے کیونکہ پہلے جو سمگل ہو رہے تھے اب سمگل بند ہو گئے ہیں تو جب بند ہو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا مبینہ نے دیسائیڈ کیا کہ ہم پاکستان میں ہی جا کے کمپنیاں لگائیں تاکہ ان کے فون بگیں کیونکہ سیمسن وغیرہ کے فون جو پاکستان میں بہت مہنگے ملتے ہیں برینڈ کی پرائز ہوتی ہے ادھر ویسے چائنہ اور سمسن کے فون تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں بس یہ کہ آپ یہ دیکھنا پڑتا ہے قیمت کے لحاظ سے کہ موبائل فون میں سب سے خاص چیز ہے کہ ریم کتنا ہے سکس جی بی ریم ہے فور جی بی ہے یا ٹو جی بی ہے اب بالکل لیٹرز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جب بھی آئندہ موبائل خریدیں تو کم از کم فور جی بی سے اوپر کا ریم خریدیں یعنی فور جی بی خریدیں یا سکس جی بی خریدیں اور آگے ایٹ جی بی پہ آ جائے گا کیونکہ جتنا اچھا ریم ہوگا جتنا زیادہ ریم ہوگا آپ کے فون کی سپیڈ اتنی اچھی ہوگی انٹرنیٹ سپیڈ بھی اچھی ہوگی اور سب کچھ اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اگر آپ کو کیمرہ چاہیے اچھا اور آپ وی لاغ وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ سے پھر آپ کو کیمرہ وغیرہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے اور پھر یہ کہ اسٹیبلیٹی ایک نئی چیز آئی نئی چیز تو نے پرانی ہو گئی ہے گو پرو وغیرہ کے کیمرے میں آتی ہے اسٹیبلیٹی اسٹیبلیٹی کا مقصد یہ آپ کا فون جب ہلتا ہے تو آپ کی پکچر اسٹیبل رہتی ہے اندر ہلتی ہے نظر نہیں آتی بیشک آپ فون کو یوں کر گے ہلاتے رہیں یہ پکچر اسٹیبل رہتی ہے اسٹیبلیٹی وہ ہونی چاہیے اگر وہ اگر کسی فون میں آ گئی آنے والی وقت میں تو پھر گو پرو کے کیمرے وغیرہ تو بیکار ہو جائیں کیونکہ اسٹیبلیٹی اور وائیڈ اینگل کی وجہ سے لوگ خریدتے ہیں تو اس میں وائیڈ اینگل بھی ہوتا ہے اسٹیبلیٹی بھی ہوتی وارٹر پرو بھی ہوتا ہے فائیف انڈر میٹر نیچے پانی میں یا فائیف انڈر فیٹ میچے تک کام کرتا ہے انڈر وارٹر لیکن یہ کہ موبائل فون میں اگر یہ ساری چیزیں آ گئیں تو پھر اس کے بعد جو ہے دو اپرو کیمرے کی وقت ہو جائے گی تو یہی سوچ کے سیمسن کمپنی نے جب فیکٹری لگا رہے اور اس نے سوچھا وہی سے آگے ایکسپورٹ کرے اچھا پھر ہوا یہ چینے ٹاؤن اس لیے بن رہا ہے کہ فیوچر میں چینے گی بہت ساری کمپنیاں آنے والی ہیں پاکستان میں شفٹ ہو رہی ہیں انہوں نے پروگرام شروع کر دیا اور زمین وغیرہ دیکھنا شروع کر دیا کہاں پہ لگائیں اور اگر یہ فیکٹریہ لگ گئیں اور ہزاروں لوگ کام کریں گے تو وہ وہاں پہ زمینیں بھی خریدیں گے گھر بھی بنائیں گے اور وہاں پہ ایک بہتی جدید قسم کا شہر دوبائی جیسا بن جائے گا فیوچر میں اس کے وجہ یہ بلوچستان میں تیل ہے گیس ہے گیس ہے اور ریکوڈک کی کہتے ہیں گولڈ کی کہانے ہیں گولڈ یا پھر یہ کہ مادنیات اس میں گولڈ سلور تامبہ پیتل سارا کچھ ہوتا ہے تو اس کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہاں پہ یعنی سکسٹی پرسنٹ پہاڑ جو ہے وہ پاکستان میں باقی پھر ایران میں بھی نکال رہا ایران اسی پہاڑ سے جو کہ ان کے ملک میں جتنا ہے اس میں سے نکال رہا ہے پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں ازربائیجان اور اس طرف جا رہا ہے کہتے ہیں میں نے پڑھا یہ تو اگر یہ ساری چیزیاں مادنیات نکلنا شروع ہو گئیں کیونکہ ہمارے اپنے ملک میں تو کوئی کمپنی بیچاری کام نہیں کر پاتی ہے اس لیے کہ اس کے پاس اتنا کمیشن لائسنس یہ وارڈ کیگ بیک وغیرہ کے چکر میں کوئی کمپنی ہمارے ملک میں کام کرنے کے قابل نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ پھر باہر کی کمپنی کو کمیشن لے کے اور بس کام کرنے دیں کیونکہ اصل مسئلہ تو بھئی جھگڑا کمیشن کا اور کمیشن مافیہ ختم تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اسلامی قانون نہیں لائے اور اسلامی قانون آنے دی دیں گے کیونکہ اگر اسلامی قانون آ گئے تو انہی بیروگریٹ کے اولادیں لٹکی ہوئے ہوں گی کیونکہ سب زیادہ کرائم میں کہتے ہیں ایسا ہو سب ایسے ہو لیکن یہ کہ ظاہری بات ہے جب اوپر والے خراب ہوں گے تو نیچے آٹومیٹکلی جو بڑھتی جاتی ہے خرابی اور اس خرابی کو دور کرنے کے لیے ہمیں باہر سے ایمپورٹ کرنا پڑتے آنے والی وقت میں ہم اس طرح کی سوچ آج کل پائی جاتی ہے لوگوں کے خراب میں یہ بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں گوادر میں ڈیولپمنٹ کی زمینے جو ہیں ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فائف ایک صاحب نے ہم سے پوچھا ان کی زمین شہد ہوگی وہاں پہ کہلے گا بھئی الوی صاحب آپ بتائیں کہ وہاں پہ جو ہے میرا ایک پلوٹ ہے اور اگر کوئی آپ کو فورس کر رہا ہے آپ کی زمین بیچنے پہ گوادر میں تو آپ پھر اس کے لئے معلومات کریں کہ جو فورس کرتا ہے وہ جب ہی کرتا ہے جب اس کو فیوچر میں پتہ ہوئے فائد ہوگئے یا اس وقت صحیح پرائز آپ کو پتہ نہیں چل دی ہوتی ہے اگر آپ مل سے باہر بیٹھیں تو آپ کسی پہ بھروسہ نہیں کریں بلکہ اپنے طور پر انٹرنیٹ وغیرے زمینوں وغیرے کی پرائز دیکھیں اور پرائز دیکھیں سب کے آسان طریقہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ کی زمین ہے اس جگہ پہ آپ لوگوں سے کہیں کہ مجھے اس جگہ پہ زمین خرید نہیں ہے جب وہ قیمت بتائیں تو آپ سواج جائے آپ کے پلانٹ کی تنی خریمت ہے صحیح ہے نا اس طرح پتہ کرتا ہے اگر آپ کسی ویسے کسی رشدار سے پوچھیں گے میرے زمین جو ہے درم اس کی کیا پرائز ہے تو وہ اپنے خریدنے کے چکر میں آپ کو آنے پونے بتائے گا وہ سوچے گئے تو باہر ان کو انفرمیشن وغیرے تو ہوگی نہیں تو وہ زمین کی کم سے کم قیمت بتاتے ہیں اور خود ہی خرید کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرح لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور باہر ملکوں میں ظاہری بات ہے وہ سوچتے ہیں کہ چار پانچ لاکی انہوں لے لیے ہوگی آج پچاس لاکی یہ نے کیا پتا بیس تیس لاکھ بتائے اور آپ سے لے لیے زمین یہ تیار کرتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں کہ کچھ بیچاروں نے بھار زمین لیتی سال پہلے مجھے پتا ہے تو اس کے بعد جو شور مچا گئے ان کی زمین جو ہے اس پہ قبضہ ہو گیا یہ حکومت نے ریجیٹ کر دی ان کے ایک دوست تھے پاکستان میں انہوں نے کہا بتایا بھئی تمہاری زمین جو ہے وہ جو پلوٹ جو جہاں پہ جو اسکیم تھی وہ ختم کر دی حکومت نے کیونکہ وہ فیک تھی اور تمہاری زمین گئی ہے پھر اس کے بعد انہی صاحب سے کہنے لگے کہ بھئی میں تمہاری زمین کے پیسے دلوا دیتا ہوں انہوں نے بیس لاکھ کے لی تھی اس نے کہا میں تمہیں بیس لاکھ دلوا دیتا ہوں ٹھیک ہے تم فائل پہ سائن کر دو کہ تم نے بیج دی اور ہوا یہی کہ انہوں نے فائل پہ سائن کر دیا بیس لاکھ کی زمین تھی وہ انہوں نے لے لی لینے کے بعد پھر ان صاحب نے جو ہے ان کی فائل جو وہ خود ہی خرید لی تھی اور پتہ چلا تھا بعد میں جا کے کہ بھئی کوئی اسکیم وغیرہ ختم نہیں ہوئی تھی کوئی پابندی نہیں لگی تھی اور وہ زمین جو ہے پچالیس پچاس لاکھ کی ہو چکی تھی اور اس طرح بات کھولی لیکن آپ بولیں کیسے کیونکہ دوسری کا معاملہ تھا اس طرح سے بات آئی گئی ہوگئی لیکن اس طرح سکیم وغیرہ ہوتے ہیں اور آپ اس چیزوں سے ہوشیار رہے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان میں آپ کی کہیں بھی زمین فلوٹ فلوٹ فلیٹ وغیرہ کچھ بھی ہے تو اس کو جو ہے آپ نظر میں رکھیں کیونکہ آپ کے جاننے والے ہی آپ سے کسیاتھ فراؤٹ کرتے ہیں ایک صاحب کا میں نے سودہ دیکھ ایک صاحب نے جو ہے ساری دن دی کمائی کی اپنے جاننے والے کے ایک آنڈ میں سیلری رکھ دیتے تھے بیچاری آنڈ تو کھلوانی سکتے تھے تو یہ ہے کہ یہ تیوہ کے بھئی انہوں نے کہا میرے آنڈ میں رکھ دو انہوں نے ان کے آنڈ میں پیسے رکھنا شروع کر دیئے اب ظاہری باتیں کیا کہتے ہیں ہزاروں پانڈ یا ڈالر یا جو کچھ بھی ہے وہ ہوئے اور اس کے بعد وہ بیچارے جو ہے جب انہوں نے کہ میرے پیسے سے تو پتہ چلا وہ پیسے کھا کے بیٹھ چکے تھے کیونکہ انہیں پیسے سے بھی زورت انہوں نے وہی پیسے خرج کی کھا لیے اب تقریباً بیس سال سے وہ بیچارے ان سے پیسے مانگ رہے ہیں اور وہ آئے با آئے شائع کر رہے ہیں تو اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں کہ جس آدم کے پاس جتنا بھی ادبار ہوں پیسے کے معاملے میں آپ ادبار نہیں کریں کیونکہ کوئی نہیں بھائی یہ پھر تعلقات خراب ہوں گے سب کچھ ہوگا تو اس طرح بھی لوگ اس قیم کرتے ہیں تو گوادر کے معاملے میں ہر طریقے سے آپ ہوشیار رہے ہیں سو روپے کی زمین اگر کروڑ کی ہو جائے تو کوئی سگا بھی ہو وہ دیتے میں ججکتا ہے اگر اس کے نام کی بھی ہو وہ کہتا ہے یار کسی طرح پیسے لے لیں یاد یہ دو ہے مانگزہ کسی طرح یہ مریں تو میرا قرضہ ماف ہو جائے کچھ لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں کیونکہ دماغ انسان ہے بھئی انسان تو ہر طریقے سے جو ہے ہر چیز سوچتا ہے تو اس لیے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں خیر جو کچھ بھی ہے ہوشیار رہے ہیں اور چینٹ آن بڑھ رہا ہے گوادر میں اور گوادر کی ویلیو جو ہے ڈبل ٹپل چبل ہونے والی ہے نہیں چبل چار گناہ بڑھنے والی ہے 400% جو ہے بڑھنے والی پرائزز اور اس سے ایک ہوشیار ہے فیوچر میں بہت ساری فیکٹرییاں سیمسن موبائل شیفٹ ہو رہی ہے ایپل والی بھی ایک دن ہو جائیں گے اور بڑے مزید بات ہے کہ چینٹ سے گوادر پورٹ اگر وہ سامان ایکسپورٹ کریں گے تو ان کو تقریباً پندرہ دن لگے ہیں اس کے بعد قرائے الگ لاکھوں روپے خرچ ہوگا تو وہ اب یہ پلان کر رہے ہیں کہ وہاں پر ساری فیکٹرییاں آپ کی جو ہے گوادر میں شیفٹ کر دیں اور ایک اور مزید کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ چینٹ کی کچھ کمپنیوں پر کچھ سال پہلے امریکہ نے پابندی لگا دی جیسے آنے والے ہواوے بھی بھی لگ جائے گی لیکن لگا دی تھی پابندی کہ پھر چینٹ سے ہمیں امپورٹ نہیں کریں گا اس کا سامان اس کمپنی کا سامان لیکن وہی کمپنی اگر پاکستان میں لگ جائے تو پھر چینٹ تو نہیں پاکستان ہے تو پاکستان سے امپورٹ کو کر سکتے لیکن چینٹ سے نہیں کر سکتے تو اس قسم بھی صورتحال میں بھی چینٹ میں کئی سو کمپنی ہیں جو گوادر شیفٹ ہو رہی ہیں کیونکہ سب سے قریب جو ہے گوادر ان کو پڑتا ہے ٹائم کی بے بچاتے پیسو کی بچاتے اور لیبر بھی ہمارے چینٹ سے سستی ہیں کیونکہ چینٹ میں اب لیبر مہنگی ہوتی جاری اس لیے کہ چینٹ کی کرنسی کی ویلیو جو ہے اچھی ہو گئی ہے اگر ڈالر وہاں پہ پچاس روپے کا تھا تو اب ڈالر وہاں پہ دس پندر روپے کے رہ گیا ہے تو جب ڈالر جو ہے وہاں پہ گرا ہے تو ان کی کرنسی کی ویلیو بڑی ہے تو لیبر مہنگی ہو گئی ہے جو کمپنیاں باہر کی ہیں جو ڈالر میں کماتی ہیں وہ ڈالر خرید کے اور امریکہ یہ در وزر بھیجتی ہیں تو ان کو ڈالر تو آدھے میں ہو گیا ہے تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں شفوں تاکہ یہاں پہ لیبر سستی اور زیادہ پیسے کمائیں تو یہ بھی سوچا جا رہا ہے تو گوادر کے ویلیو بہت زیادہ بڑھنے والی لیکن اب یہ تشروع ہوا ہے پوری دنیا پیچھے لگی ہے پہلے تو یہ چکر میں تھے کہ کوئی سٹارٹ نہ ہو لیکن یہ سٹارٹ تو اب ہو گیا اب سٹارٹ ہو گیا ہے تو پھر بلی کس کروٹ بیٹھے گی یہ سوچ کے انہوں نے سوچا کہ بھی زیادہ زیادہ اپنی انویسمنٹ وہاں پہ کر لیں اور پورا شہر جو آکوپہ اگر کے بیٹھ جائے تو یہ اور اب امریکہ ان سب کی سب تک دعو میں لگے ہیں یعنی کمپنیشن میں لگے ہیں کہ کون زیادہ زیادہ انویسمنٹ کرے گا آسٹریلیا یہ بہت ساری کمپنیاں ہیں وہ بھی چکر میں شیفت ہو جائیں کیونکہ ملیس قریب پڑتا ہے ملیس قریب پڑتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ اور پھر پاکستان کی آبادی بھی تقریباً جو ہے بیس کروڑ کی آبادی ہے تو لیبر کی تو کم ہی نہیں ہے اور پاکستان میں لوگوں کو جواب کی ضرور ہے تو جواب سستی سے سستی میں کر لیتا ہے اور ان کو بہت لوگ مل جائیں گے کراچی سے کیونکہ کراچی کی تین کروڑ کی آبادی ہے جو گورنمنٹ ایکس مانتی نہیں ہے کیونکہ مانتی اس لیے نہیں اگر مانے گی تو زیادہ پیسے دینا پڑیں گے زیادہ پیسے دینا پڑیں گے جو کہ وہ لینا نہیں چاہتے نہیں کماتے سارے پیسے کراچی سے ہے لیکن کراچی کی پنشماری میں ہمیشہ کم شروع کرتے ہیں تاکہ کم پیسے دینا پڑے یہ ایک ہے چھوٹا سا میں نے ایک پیس جوڑ دیا ساری لیکن دیئے کہ بس جب میں بولتا ہوں دو آدھر کے بارے بات کر رہا ہوں لیکن نکل دوسری طرف اسے ہی چاہتا ہوں کہ دوسری باتیں بھی اس سے جوڑنا پڑ جاتی ہیں کہ پھئی لیبر آپ کی احساس کیوں ہوگی کیونکہ آپ یہاں تقریب آنے کہ کروڑ لوگ جو آپ کے چکر میں پھر رہے ہیں بچارے اور ایم بی اے اور ماسٹر کیے ہوئے ہیں پڑھنے تو جاتے ہیں دنیا میں ہر جاگا لیکن پڑھائی کی ویلیو نہیں فیوچر میں جو ہے کمپیوٹر پروگرامر کی ویلیو ہے فیوچر میں جو ہے جن کو کوئی ٹیکنیکل ہینڈ آتا ہے یا کوئی اور ہنا رہا آتا ہے یا کوئی ایکسپیرینس کسی اور چیز میں پریکٹیکل یہ زیادہ اہمیت ہوگی پڑھائی کی اہمیت نہیں ہوگی اب دبائی اور سعودی رب وغیرہ سے ہماری ساری لیور جو واپس آئی ہے پاکستان اب واپس آرہی ہے سعودی رب و دبائی وغیرہ میں ویلیو جو ختم ہو رہی ہے جو بے ختم ہو رہی ہے تیل ختم ہو رہا ہے تیل ہی تو کیا ہے بیچاروں نے بنایا ہے کیا نہ میڈیسین بنائی ہے نہ گاڑیاں بنائی ہے نہ ٹرکس بنائے ہیں اور یہ سوچ رہے تھے کہ تیل جو ہے بھئی ہم ساری زندگی مزے کریں گے اور دنیا میں ہر جگہ جو ہے ہر چیز خرید لیں گے وہ کہا نہیں اب ختم ہو رہی ہے اور سارا پیسہ تو یورو وغیرہ میں رکھا ہے وہاں سے لائیں گے کیسے کیونکہ بینک اچھا خاص ہے پیسے کاٹ لیتا ہے جب وہاں سے آپ پیسے لائیں لے جاتے ہوئے نہیں کہتے ہیں یعنی منی لانڈنگ آپ وہاں کر سکتے ہیں دیکھیں وہاں سے جب لاتے ہیں تو اصل منی لانڈنگ ہوتی ہے وہ انہوں نے منی لانڈنگ کا قانون جو ہے ہمارے ملکوں کے لیے نہیں بنایا تھا اپنے ملکوں کے لیے لیکن ہم ظاہری بہت ہے خربوسہ تو رنگ پکڑتا ہے تو ہم نے اپنے لیے بنا لیا اب یہاں سے بھی نہیں لے جاؤ گے پیسے لیکن جنہوں نے قانون بنایا وہی سب زیادہ لے گئے ہیں عام آدمی کے پیسے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ منی لانڈنگ کرے لیکن پکڑا کوئی نہیں جاتا ہے ہر گواہ در کی بات کر رہے تھے پھر ہم ادھر نکل گئے کیا کرے بھئی مجبور ہی ہے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں لیکن سچ بات یہ ہے بات یہ ہے آپ کے رائٹ سائٹ پہ نیچے لال لنگ کا ایک بٹن ہے اس کو دبا دیں سبسکرائب لکھائے اس کے بعد ہم آپ کے ابھی بات جاری ہے ابھی ہم ختم نہیں کر رہے ہیں اور بھی پتی کی بات بریکنگ نہیں اس ہمارے پاس ہے وہ بھی آپ کو دیں گے اور فیس بک پہ ضرور شیئر کر لیں اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو میں ہوں نجا ملوی اور ووچنگ مائی ویلوگ چینل اور رائٹ سائٹ پہ لال لنگ کا پٹنے اس کو ضرور دبا دیں وہ دبائیں گے تو آپ قرآن دس میں شاویل ہو جائیں گے اور آپ کو ہو سکتا ہے موبائل مل جائے ہر مہینے ہم ایک موبائل دیتے ہیں جیسے کہ یہ ایک آئی فون کا موبائل رکھا ہے آئی فون کا موبائل رکھا ہے یہ موبائل ہم آپ کو دیں گے اور یعنی پچھلا موڈل ہے ہم بارہ تو نہیں دے سکتے گیارہ بھی نہیں دے سکتے دس دے سکتے تو دس بھی مل سکتا ہے اور سکس ایس پلس بھی مل سکتا ہے آئی فون ٹرن بھی مل سکتا ہے کچھ بھی مل سکتا ہے بس سبسکرائب کریں اور فیس بوک پہ شیئر کریں ہمارے پاس آپ کا لنک آ جائے گا اس لنک کے طور پہ ہم قرآن دازی کرتے ہیں ایک بٹن دباتے ہیں اسی جیسے سامنے نام آجاتا ہے فیس بوک والا یہ بندہ جو اس کو موبائل مل سکتا ہے یا اس نے سبسکرائب پہلے کیا ہے جو پہلے کرے گا اس کا نمبر اوپر ہوگا ہے دیکھا جائے گا تو گوادر کے حوالے سے بہت سے پروجیکٹ جو ہیں وہاں پہ نائے شروع ہو رہے ہیں آپ چاہیں تو وہاں پہ زمین لے سکتے ہیں لیکن دیکھ داکھے یعنی میں یہ مسجد جائیں گے بھئی علیوی صاحب نے کہا تو خرید لو بس چارمونہ بڑھ جائے گی یہ بھی تو دیکھنا بڑھتا ہے جہاں پہ آپ زمین خرید رہے ہیں وہاں پہ گیس ہے پانی ہے لیکن جب آپ کو پلارٹ ملے گا چاہے آپ بنجر جگہ پہ بھی لے لیں سولر انرڈی وہاں پہ زیادہ سوٹے بھی لیں ونڈ انرڈی اور سولر انرڈی کیونکہ سورج جو ہے تقریباً آٹھ گھنٹے تو نکلتا ہی ہے آپ اتاپ سے آٹھ گھنٹے سورج نکلتا ہے تو آٹھ گھنٹے تو آپ ڈائریکٹ بجلی لیں گے اس کے بعد اس کا بیک اپ جو ہے وہ تقریباً آٹھ گھنٹے کا ہے اور اس کے بعد آپ ایک جرنیٹر لکھ رہے ہیں کئی اسی کی بجلی لینے کی ضرورت نہیں اسی بھی کھانا ہوانا سب کچھ پکائیں اور کئی اسی کی یعنی وابڈا یا بلوچستان کی الیکٹرک سپنائی جو وہ لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ انویسٹ کر دیں صحیح طریقے سے سولر انرجی میں اور جب تک چار پانچ سال تک اگر آپ کو وہ پلوٹ ملے گا وہاں پہ رہنے کے قابل ہوگا تب تک دنیا میں نئی چیزیں آ چکی ہوں گی الیکٹرک سیٹی جنریٹ کرنے کی اور پھر گوادر میں الیکٹرک سیٹی کی پرائز بہت کم ہوگی ٹیکسکس وغیرہ ڈیوٹی وغیرہ الیکٹرک کی کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ کو یورینٹ بہت سستہ پڑے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گوادر کا علاقہ جو انہوں نے فری پورٹ کر دیا ہے فری پورٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے فری پورٹ کر دیا ہے بلکہ اغوانیسان اور اغوانیسان ریشیا چائنا نیپال اور منگولیا جاپان تک سامان گوادر سے جائے گا کیونکہ ونٹر میں وہ علاقہ بند ہوتا ہے وہاں سے جب جہاز چلتا ہے تو دو مہینے میں میڈلیس پہنچتا ہے جاپان سے یہاں سے جب چلے گا تو پندرہ بیس دن میں وہاں تک پہنچ جائے گا ہائی پیسٹ ٹرین بھی ہو سکتی ہے دوسری سے بھی خاص طور پر جو ہے نا بھاری جو سامانے جو جہاز میں نہیں جہاز میں نہیں ترسیل ہو سکتی ہے یعنی جہاز میں اس کو نہیں بھیجا جا سکتا بھاری مشین گاڑیاں وہ تو پانی کے جہاز پر جاتی ہیں اور سب سے زیادہ قریب انہیں اگر بائی روڈ ہی لے جائیں گے کنٹینر گاڑیاں وڑیاں آکے گوادر سے بھی جا سکتی ہیں تو بہت سارے مسئلے ہیں اور پروپٹی کہ اس میں آپ اگر پروپٹی خرید لیں گے تو اس پہ ہیرہ پھیری نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ کہ کسی اسکیم کے تحت آپ خریدنے تو زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے اکیلے جا کے اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ بھئی خود جا کے وہاں پہ خرید لیں تو بلکل سیف طریقہ یہ ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ وہاں پہ ایک گھر خرید لیں بنا بنایا بنا بنایا گھر خریدنے میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کو نہ تو بنانا پڑے گا نہ ہی اس کی کوئی این او سی لینی نہ اجازت لینی پڑے گا بنے بنے گھر میں الیکٹرک سیٹی وغیرہ سارے کنیکشن بھی موجود ہوں گے اور اس پر جس پرائز میں بیا آپ اٹھا لیں بنا بنایا گھر اور پھر اس کو بے شک کرائے پہ دے دیں نہ بھی دیں تو فیوچر میں چائنیز جو ہیں آپ سے مو مانگ اتنی مطلب آپ کے گھر کرائے پہ لیں گے کیونکہ انہیں رہنا تو ہے فائدہ سا ہوتل میں تو نہیں رہی گے پھر آپ کے رائٹ سیٹ پہ لال لنگا بٹنے اس کو دبا دیں سبسکرائب ہو جائے گا آگے بات جاری ہے ہماری تو یہ سارے صورتحال ہے اب آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں یہی بریکن نیوز ہے کہ گوازر پہ مستقل جو اسی نوے ہزار کنٹینر جو ہے تقریبا ہفتے میں آ رہے ہیں اور بہت سے جہاز ایسے ہیں جو کیوں میں لگے ہوئے ہیں اور ہزاروں ٹرک چاہیے کیونکہ کم پڑ گئے ہیں اور چائنہ کی بھی ٹرک وہاں پہ آ گئے ہیں جو کہ ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں ڈرائیوروں کی بھی ضرورت ہوگی کلینر کی بھی ضرورت ہوگی ہوتلوں کی ضرورت ہوگی پیٹرول پم کی ضرورت ہوگی پیٹرول پم پہ کام کرنے والوں کی ضرورت ہوگی یہ تقریباً ایک کروڑ لوگوں کو جاب ملنے جاری ہے گواہدر کی وجہ سے اور عمران خان ہی ہے جس نے شروع کیا ہے ورنہ باقی تو سارے چور ہیں اور آپ ان کی چوریاں پتہ لگ رہی ہیں لئے اسے باوجود لوگ ان کو فیور کر رہے ہیں اقل پتہ نہیں کہاں گئی ہے کہ بھئی ملک ہے تو ہم ہے ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری بات ہے تو بس یہی بات تھی اور کل ہم آپ کو ایک نئی بریکنگ نیوز گواہدر کی حوالے سے اور رہاں کی پروپرٹی کی پرائز بتائیں گے اور وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے پھر بھئی میں کہوں گا کہ بھئی لال والا جو بٹن ہے اس کو سبسکرائب کا اس کو دبا دیں اور لائک کر لیں اور فیس بو پہ شیئر ضرور کر لیں ٹھیک ہے میں ہوں نے جا ملی بھی اور ویڈیو چینل اور کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے خدا حافظ